اب دیکھیں ون ون سو ون سیلف بہت بار اگزام میں کوشن آیا ہوا ون ون سو ون سیلف بہت بار کوشن اگزام میں آیا ہوا ہے اسٹوینٹس ہمیسا فرز جاتے ہیں ون ون سو ون سیلف میں ون کا مطلب تو جنریہم نو ایک جانتے ہیں لیکن یہاں ون کا مطلب جب پرناؤن کی روپ میں ہوگا تو ون کا مطلب کوئی بیقتی سم ون مطلب کوئی بیقتی ایوری ون پر تک بیقتی اسی طرح سے ون مطلب کوئی بیقتی یہ ونس جو ہے ون کا پجیسیب ایڈجیکٹیو ہے پجیسیب ایڈجیکٹیو ہے جیسے ہی کا پجیسیب ایڈجیکٹیو ہی ہوتا ہے سی کا پجیسیب ایڈجیکٹیو ہر ہوتا ہے دے کا پجیسیب ایڈجیکٹیو دیر ہوتا ہے آئی کا مائی ہوتا ہے اسی پرکار سے ون کا پجیسیب ایڈجیکٹیو ونس ہوتا ہے ونس جو ہے ون کا ریفلیکسیب پروناون ہے ریفلیکسی پروناؤن ہے ریفلیکسی پروناؤن سیلف اور سیلفز لگ کر کے بنتا ہے سنگلر میں سیلف لگے گا اب پلورل میں سیلفز لگے گا کچھ اور ریفلیکسی پروناؤن کے بارے میں ہم لوگ جانے آئی کا ریفلیکسی پروناؤن ہو جائے گا ہی کا ریفلیکسی پروناؤن ہو جائے گا ہنسلس شی کا ریفلیکسی پروناؤن ہو جائے گا ہر سیلف دے کا ریفلیکسی پروناؤن ہو جائے گا دیم سیلفزatra نہیں ہوگا دیم سیلفزا ہوگا کیونکہ they plural ہے اب plural کے ساتھ ہم لوگ self نہیں لگاتے selfs لگاتے they سے themselves ہو جائے گا we سے ہو جائے گا ourselves اور it سے ہو جائے گا itself and you سے ہو جائے گا you سے دونوں ترکہ بنتا ہے yourself بھی ہوگا اور yourself بھی ہوگا اور you کا yourself بھی ہوگا ایسا اس لیے کہ you کا مطلب تم بھی and you کا مطلب تم لوگ بھی جب you کا مطلب تم single بیکتی کو denote کرے گا تو ہم لوگ کر دیں گے yourself اور جب ایک سے ادھک پرسن کو denote کرے گا تو ہو جائے گا yourself تو آئیے اس سے related questions کس پرکار سے exam میں آتے ہیں جیسے ہم جدی لکھتے ہیں کہ وہاں اپنا کام کر سکتا ہے تو he can do his work لکھتے ہیں he کا possessive adjective his ہے وہاں اپنا کام کر سکتی ہے تو she can do ہم لوگ her work لکھتے ہیں صحیح ہے she کا possessive adjective اور exam میں کیا کرتا ہے کہ لکھتا ہے one can do one can do his work دیتا ہے exam میں دے can do میں اس کام کو خود کر سکتا ہوں i can do this work myself میں اس کام کو خود کر سکتا ہوں وہ اس کام کو خود کر سکتا ہے تو he can do this work himself تو کوئی بیٹھ اس کام کو خود کر سکتا ہے تو one can do this work exam میں لکھے گا himself 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 تو one can do this work himself تو ہم جانتے ہیں یادی کسی سینٹینز کا سبجیکٹ یادی one ہو سبجیکٹ یادی one ہو تو اس کا possessive adjective ones اور reflexive pronoun oneself تو one can do this work oneself correct ہوگا ہمارا himself یہ آپ لکھتے ہیں تو wrong ہو جائے گا اب ہم لوگ کچھ اور reflexive pronoun کے بارے میں پڑھیں گے ایک question لیتے ہیں ایک sentence لیتے ہیں i enjoyed میں نے آنند منایا میں نے کھیلا i played میں نے match کھا آنند اٹھایا i enjoyed the match i enjoyed the match میں نے match کھیلا i played the match i played the match اب دکھئے چاروں sentences کو ہم جب دیکھتے ہیں تو i enjoyed sense ہی گے رہا ہے but یہ wrong ہے میں نے کھیلا یہ آپ کا correct ہے i enjoyed the match correct i played the match correct یہ غلط کیوں ہو گیا میں نے آنند منایا i played i enjoyed یہ صحیح کیوں نے یہ صحیح کیوں نے ہوا اور i played یہ صحیح ہو گیا region کیا اس کے پیچھے region یہ ہے کہ کچھ ایسے verbs ہیں کچھ ایسے verbs ہیں اسی verbs کے group میں سے enjoy بھی ہے کچھ ایسے verbs سے ہیں جن کے بعد object چاہیے ہوتا ہے object must ہے اور یدھی object آ گیا تب تو sentence ہوگا اور یدھی object نہیں آیا تو object کے place پر reflex چاہیے ہوتا تو i enjoyed یہ wrong ہو گیا لیکن یہاں دیکھیں i enjoyed the match correct کیوں کیوں کیونکہ i subject ہے enjoyed verb the match object object آگیا سے صحیح ہے اور یہاں object نہیں آیا اس لیے wrong ہے اور یدھی اس کو correct کریں گے تب کیسے بنے گا یہ ہوگا i enjoyed یا تو the match لکھیں یا تو i enjoyed myself یدھی ہم myself لگا دیتے ہیں تو یہ sentence صحیح ہوتا ہے کیوں کیونکہ اس کے بعد object چاہیے ہوتا ہے اور یدھی object نہیں آتا ہے تو reflexive pronoun ڈالنا ہوتا ہے تو i enjoyed myself یدھی یہاں ہی رہتا تو he enjoyed himself she رہتا تو she enjoyed herself تو sentence مارس دیو اور اور یدھی object آجا گا تو reflexive pronoun نہیں لگا سکتے یہ نہیں کہ i enjoyed the match myself یدھی ہم ایسا لکھتے ہیں تو رہو جائے گا کیونکہ reflexive pronoun تب آئے گا جب object نہیں آئے تو object آگا reflexive pronoun کیا آسکتا نہیں ایک question اور دکھئے she prides on her beauty she prides on her beauty یہ sentence آپ grammatically wrong ہے اس لیے pride بھی اسی category کا verb ہے جس کے بعد object چاہیے ہوتا ہے اور یدھی object نہیں آئے گا تو پھر reflexive pronoun ہوگا آپ کہیں گے sir she subject ہے pride verb ہے her beauty object ہے object ہے لیکن یہ object یہ verb کا object نہیں ہے یہ object is preposition کا object ہے اور یادی یہ object اس verb کا object ہوتا تو دونوں کے بیچ میں preposition نہیں آتا تو یہ جو object ہے اس کا object کوئی نہیں ہے اور جب یہاں object نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ آپ کو reflexive pronoun لگا ہوگا یعنی اس sentence کو correct کیجئے گا تو she prides herself on her beauty یہ correct ہوگا تو یہاں لکھنا پڑے گا she prides herself on her beauty on her beauty تو اس category میں آنے والے verbs کون کون سے ہیں جب تک آپ اس verbs کو نہیں جان گیا تو آپ کو پتا کس چلے گا کس کے بعد آنے والے verbs کے بعد یہ object ہے تو ٹھیک ہے اور نحی تو reflexive پرنان ڈال 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 ایسے verbs کون کون ہیں تو ایسے verbs ہیں enjoy enjoy absent avail avail کہیں بھی رہے گا تو off لگنا ہی لگنا ہے کیونکہ avail کے ساتھ off must ہے avail hurt exalt introduce enjoy absent avail hurt exalt introduce prostrate redeem avenge etc تو یہ سبھی ایسے verbs ہیں جن کے بعد sentence میں یدی object آگیا تب تو correct ہے اور یدی نہیں آیا تو reflexive pronoun چاہیے ہوتا ہے next point پر ہم لوگ آتے ہیں ہم 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 everybody everybody can can do work اب یہاں بات آتی کہ his work ہونا چاہیے یا their work ہونا چاہیے everybody اینی ون یادی یہ سبھی میں سے کوئی بھی سینٹنس کا سبجیکٹ ہو جائے تو بھر بھر سنگلر ہوگا بہت ایمپورٹن بہت بار اگزام میں یہ ہوئے یہ سبھی پرناؤن سے کسی سینٹنس کا سبجیکٹ بن گئے تو بھر بھر جو ہے ہمارا سنگلر ہوگا ایک ایک سٹوڈنٹ हید اور ہیب پاسٹ BETA examination हThis person delivered तो इस्टूڈنٹ लग तो रहें پर तो रहें पुरल May पुर्लन लेकिनलहीं सबजयक्ट नीहांब Found A1 हुआ है इसगे साथ यह इस्टूईंट लगा हुआ हो है تو each every then either جو بھی میں نے لکھایا یاد یہ subject کا پارٹ بن گئے تو verb جو ہوگا سو singular ہوگا تو each student have passed the examination wrong ہوگا اور each student has passed the examination صحیح ہوگا دوسرا example someone has or have stolen my pen stolen my pen تو someone has stolen my pen or have تو someone has stolen my pen someone جب کسی sentence کا subject رہے گا تو verb singular ہوگا اور یہ بہت ہی important ہے اسے آپ لوگ یاد رکھیں next point relative pronoun سے questions exam میں بہت سارے آتے ہیں relative pronoun میں کیا کیا آتا ہے relative pronoun میں ہم کو پڑھنا ہے who which that as and what what یہ پانچوں کا ان پانچوں کا ہم نے کوئی use پڑھنا ہے where should we use who where should we use which where should we use that where should we as where should we use what اور relative pronoun کے روپ میں جب ان سبھی کا use ہوگا تو ان کا general meaning نکلے گا جو who مطلب جو which مطلب جو that مطلب جو as مطلب جو and what مطلب جو اور کچھ ایسے بھی ان میں سے ہیں جو interrogative pronoun میں بھی آتے ہیں what interrogative pronoun میں بھی آتے ہیں تو ان کا عرض نکل لگا کیا which interrogative pronoun میں آتے ہیں ان کا عرض نکل لگا کو کون who interrogative pronoun میں بھی آ سکتے ہیں جن کا عرض نکل لگا کون لیکن relative pronoun کے روپ میں ان سبھی میں کیا difference ہے تو دیکھا جائے who جو ہے تب use ہوگا جب کسی person کا ہم جکر کریں گے which تب use ہوگا جب کسی animal اور non-living thing کا جکر کریں گے animal اور non-living thing کا جکر کریں گے that تب ہوگا کہانے کا مطلب that سب کے لئے آتا ہے person رہے رہے پھر بھی that ہو سکتا ہے animal رہے پھر بھی that ہو سکتا ہے non-living thing رہے پھر بھی that ہو سکتا ہے یعنی کہانے کا مطلب that کو ہم ہر جگہ set کر سکتے ہیں for example there is a boy who which that there is a boy in the room in the room who which or that is reading اس room میں ایک لڑکہ ہے جو پڑھ رہا ہے تو اب یہاں دیکھنا ہے کہ یہ جو ہو رہا جو ہے کس کے لئے آیا ہے یہ who which یا that یہ سبھی relative pronoun ہے تو یہ relative pronoun کس کے لئے آ رہے ہیں boy کے لئے تو relative pronoun جس noun کے لئے آئے گا جس word کے لئے آئے گا وہ antecedent کھال آئے گا اور یادی antecedent کے place پر یعنی antecedent کے روپ میں کوئی person ہو boy تو person ہے تو یادی کوئی person ہو تو person والے میں ہم کیا بتایا تھے who ہوگا person والے میں that بھی چل سکتا ہے تو آپ who بھی صحیح ہے that بھی صحیح ہے لیکن which یہاں رہا ہوگا تو یہاں there is a boy in the room who is reading which is reading غلط ہو جائے گا that is reading بھی چل سکتا ہے اور who is reading بھی چل سکتا ہے یعنی there is a boy in the room who is reading یا that is reading دوسرا example لیتے ہیں in that corner in that corner who which or that is sitting or who is that is mine اس کونے میں بیٹھا ہوا ایک کتا ہے جو میرا ہے تو یہاں جو کس کے لیے آ رہا ہے there is a dog in that corner who which that یہ تینوں relative pronoun یہ آ رہا ہے dog کے لیے dog کہ لیا اس relative pronoun کا antecedent اور antecedent کے place پر animal آیا ہوا ہے اور animal جب آئے گا تو ہم according to the rule ہم animal کے لیے which بھی لگا سکتے لیکن who نہیں ہوگا تو ہم لکھ سکتے ہیں there is a dog in that corner which is mine یا that is mine who is mine ہا پر wrong ہوگا next question ہم دیکھتے ہیں there is a pain on the table who which that is new اس table پر ایک کلم ہے جو نہیں ہے تو there is a pain on the table who is that who is that یہاں کس لئے رہا ہے pain کے لئے آ رہا ہے pain کیا کہا لگیا antecedent کہا لگیا اس antecedent کے place پر کس طرح کا noun آیا ہوا ہے تو non living thing آیا ہوا ہے تو non living thing جب antecedent کے روپ میں آئے تو اس کے لئے rule کے according which بھی چلا سکتے ہیں that اور non living ہو یا ایک animal ہو اور non living ہو یا ایک non living ہو اور person ہو تو ایسے condition میں کیا کریں گے obviously that لگائیں گے کیونکہ that تو سب جگہ چلتا ہے جس میں کچھ confusion ہونا ہی نہیں چاہیے next point that جو ہے وہ اپنے area کو اور تھوڑا بڑھا لیا جو ہے سب چیز کے لیے پرسن کے لیے بھی اور non living thing کے لیے بھی کچھ اور examples ہم لوگ دیکھتے ہیں جو ki examination میں پوچھے جاتے ہیں all which or that glitters is not gold there is nobody there is nobody in the forest in the forest that who will help you اب ان دونوں sentences میں دیکھتے ہیں all which or that glitters is not gold جو چمکتے ہیں وہ سارے جو چمکتے ہیں سونا نہیں ہوتے یعنی سبھی چمکنے والے سونا نہیں ہوتے یہ سبھی جو آرہا ہے non living thing کے لیے آرہ to non living thing کے لیے there is nobody in the forest that or who will help you جنگل میں کوئی نہیں ہے جو تمہاری مدد کرے گا اس لیٹی پرنان کے لیے antecedent کون سا ہے nobody antecedent nobody to ہم جانتے ہیں کہ person ہے person کے لیے ہم کو who بھی چلتا that بھی چلتا لیکن یہاں who نہیں چلے گا صرف that چلے گا کیا reason ہے اس کا reason یہ ہے کہ یادی antecedent کے place پر nobody somebody anybody nothing something anything none few little superlative degree only the same یہ سبھی یادی آتا ہو all to relative pronoun کے روپ میں ہم that ہی لکھیں گے کون کون ہے ایک بار تھوڑا سا ہم لوگ دیکھ لیں یادی antecedent کے place پر antecedent کے place پر کیا کیا ہو all the same few little somebody nobody everybody something everything nothing superlative degree superlative degree only etc یادی اتنا میں سے کوئی antecedent کے place پر رہے یاد antecedent کے ساتھ attached رہے تو relative pronoun کے روپ میں ہمارا that ہی ہوگا اور ہم who is لگائیں گو تو ہوجائے گا رونگ ہو جائے گا next point کور ہم چلتے as or what اب as کا مطلب ہی جو لیکن as کہاں پر ہوگا اب ایک example دیکھئے it is not such a pain as which that yours یہ ویسی کلم نہیں ہے جیسا کہ تمہارا تو یہاں دیکھنا یہ ہے it is not such a pain تو یہاں پر as which that جو بھی آ رہا ہے یہ pain کے لیے آ رہا ہے تو pain ہمارا antecedent تو antecedent جب pain ہے to pain non living thing ہے to which or that دونوں آ سکتا تھا لیکن یہاں na to which ہوگا that that ہوگا کیا ہوگا as ہوگا کیوں as ہوگا اس لیے antecedent کے ساتھ such connected ہے تو rule ہے کہ antecedent کے ساتھ such connected ہو تو relative pronoun کے روپ میں ہم as a relative pronoun relative pronoun یعنی سیدھے یاد اکھنا ہے antecedent کے place پر آنے والا کوئی بھی noun ہو یاد وہ سچ سے attached ہو تو وہاں پر as ہوگا نہ تو which ہوگا نہ تو that next point کچھ examples کو دیکھیں do which that what I say read which that what has been mentioned تو اب یہاں دیکھتے ہیں کیا do which I say do that I say اور do what I say یہ پڑھ read which has been mentioned that had been mentioned اور what had been mentioned تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ relative pronoun کے لیے جو antecedent ہے وہ ایک vrb ہے یعنی vrb antecedent ke place پر آیا ہوا ہے read vrb ہے جو antecedent place پر آیا हुआ ہے تو rule ہے کہ جہاں لیکن مین بھر ہمیسا سبجٹ کے بعد ہی آئے گا تو ایک چیز آپ دیکھئے آپ دیکھئے who اور whom saw you اور who اور whom did you see تو ہم کو یہ چوچ کرنا ہو کی who ہوگا کی whom ہوگا تو سب سے پہلے ہم بھر کو فوکس کریں گے مین بھر کبھی بھی سبجٹ کے پہلے نہیں آسکتا ہے مین بھر ہمیسا کسی بھی سنٹینس میں سبجٹ کے بعد آئے گا تو اس سو سے پتا چلا لیے کہ سو کے بعد تو سبجٹ نہیں ہو سکتا اس کا مطلب you سبجٹ نہیں ہے تو جب بھر ہوئی گیا اور اوبجٹ ہوئی گیا جب you سبجٹ نہیں ہے تو کیا ہے اوبجٹ ہے تو جب بھر اور اوبجٹ جب ہو گیا تو ہم کو چاہیے کیا ہم کو چاہیے سبجٹ اور سبجٹ میں نومینیٹیو کے اس کا پروناؤن ہم پریفر کرتے ہیں اس لئے کیا ہوگا who saw you whom saw you نہیں ہوگا اس سنٹینس کو دیکھتے ہیں c جو ہے سو مین بھر ہے ڈیٹ جو ہے سو اگلی بھر ہے اگلی بھر سے تو ہم کو مطلب ہے نہیں ہم کو مین بھر سے مطلب ہے تو مین بھر یہاں c ہے تو مین بھر کے پہلے جو you ہے یہ سبجٹ ہو گیا کیونکہ دیکھنے والا کون ہے you کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں سبجٹ تو سبجٹ ہو گیا ہمارا بھر ہو گیا تو ہم کو چاہیے کیا اوبجٹ اوبجٹ میں who کی whom اوبجٹیو کیس کا پروناؤن اوبجٹ بنے گا تو ہم دیکھئے اوبجٹیو کیس کا ہے اس لئے کیا ہوگا whom did you see اس کا مطلب نکل گیا تم نے کس کو دیکھا اور اس کا مطلب نکل گیا کس نے تم کو دیکھا اس کا مطلب نکل گیا کس نے تم کو دیکھا اور اس کا مطلب نکل گیا تم نے کس کو دیکھا اب دیکھئے اگزام میں کبھی کبھی لانگ اگزام میں کبھی کبھی لانگ سنٹنسز اگزام میں آتے ہیں تو لانگ سنٹنسز جب اگزام میں آتے ہیں تب ان کے لئے ہم کیا کریں گے اور جب لانگ سنٹنسز آتے ہیں تو اسٹوینٹس ہمیں ایسا کنفیوز ہوئے آتے ہیں کی ہو ہوا کی ہوم ہوگا ایک ایک جیمپل دیکھا جائے دا پرائیز وز گیون ٹو دہ گل ہوں اور ہوم دے سیڈ اسٹوڈ فرسٹ اب اس طرح کے کورسٹنز میں دیکھئے اب یہ لانگ سینٹنس ہے اب لانگ سینٹنس میں ہم کو ہوں اور ہوم ڈالنا ہے کہ کہاں ہوں ہوگا یا ہوم ہوگا یادی آپ کو کون فیوجن ہے تو ایک ٹریک بھی ہے یادی آپ کو پکڑ میں آ جاتا ہے کہ ہم کو سبجک چاہیے کی اوبجیکٹ یادی سبجک چاہیے تو ہوم یادی آپ اس چیز کو نہیں پکڑ پاتے ہیں تو ایک ٹریک ہے سینٹنس میں جتنے بھرم ہیں اور جتنے سبجک ہیں سب کو کانٹ کر لیجئے اور یادی سبجک کی سنکھیا بھرم کی سنکھیاں کے برابر ہوتی ہے تب ہوم اور یادی سبجک کی سنکھیاں بھرم کی سنکھیاں برابر نہیں ہوتی ہے تو ہوم کانٹ کیجئے the prize was given was given verb ہے پہلا بھرم اس کا سبجک کون ہے پرائج اگلا دکھئے سیڈ دوسرا بھرم اس کا سبجک کون ہے دے ایک اور تیسرا بھرم ہمارے پاس ہے اسٹوڈ یعنی بھرم تینٹ ہو گیا تو ہر ایک بھرم کا تو ہم کو سبجک چاہیے اور سبجک ایفی لیبل نہیں ہے تو ہم کو ہو چاہیے کی ہوم تو ہو کیونکہ who stood first یعنی اس کا مطلب نکلا the prize was given to the girl they said who stood first نہ کی whom stood first تو آپ کا صحیح جواب ہوگا who whom نہیں ہوگا next point that of اور those of بہت ہی important ہے اس سے related questions exam میں آتے ہیں کہ کہا that of کہا those of data for those of ایک example لیتے ہیں پٹنا is better than راچی دوسرا question ہے the road of پٹنا the road of پٹنا is better than راچی third question but the sentence seems correct لیکن sentence is wrong the roads of پٹنا are better than than راچی یہ sentence wrong کیوں wrong ہو گیا کیونکہ اس کا ارث ہم نکالتے ہیں تو ہوتا کہ پٹنا کی روڈ رانچی سے اچھی ہے یعنی پٹنا کی روڈ کی تلنا رانچی سے کی گئی ہے پٹنا کی روڈ کی تلنا رانچی کے روڈ سے ہونی چاہیے رانچی سے نہیں تو یہاں پر کیا ہونا چاہیے the road of patna is better than اس کے بعد ہمارے پاس دو condition کیا دو condition یا تو ہم لکھ سکتے ہیں the road of patna is better than the road of ranchi the road of ranchi یا تو پھر ہم لکھ سکتے ہیں the road of patna is better than that of ranchi that of ranchi sentence آپ کا دونوں صحیح ہے لیکن overcorrect کی جہاں تک بات ہے تو that of ہمارا overcorrect ہے the road of کے compare میں اس لئے کی pronoun ہم اسی لئے پڑھتے ہیں کہ noun کا repetition سے بچیں تو اسی لئے the road کے جگہ پر یہاں پر آگیا ہے یہ تھوڑا سا standard کا انگلیش ہے یہ زیادہ صحیح ہے اس کو دیکھتے ہیں the roads of patna are better than ranchi تو اس کا مطلب نکل رہا ہے کہ پٹنا کی سڑکیں رانچی سے اچھی ہیں اور جبکہ ہونا چاہتے ہیں پٹنا کی سڑکیں رانچی کی سڑکوں سے اچھی ہیں سڑک کی تلنا سڑک سے ہے اور سڑکوں کی تلنا سڑکوں سے یعنی کہانے کے مطلب singular کی تلنا سڑک سے ہے اور پلول کی تلنا پلول سے ہے تو the roads of patna are better than یہاں بھی دو condition condition one condition two یا تو ہم یہاں لکھتے ہیں the roads of ranchi the roads of ranchi اور اسی the roads کے جگہ پر roads پلول ہے اس لئے یہاں پر ہوگا those of ranchi تو the roads of patna are better than یا تو the roads of ranchi یا تو those of ranchi next question کبھی کبھی superfluous سے question exam میں آتا ہے superfluous کا مطلب کیا ہوتا ہے superfluous کا مطلب ہوتا ہے ایسے pronounce جن کا sentence میں کوئی جرورت نہیں ہو پھر بھی اسے ڈال دیا جاتا ہے students کو confute کرنے کے لئے ایسی استیتی میں ہم superfluous pronoun سے بچیں گے دیکھیں superfluous سے کیسے آتا question superfluous superfluous pronoun ایک example کے طور پر ہم دیکھتے ہیں mrs. gupta being a good teacher being a good teacher mrs. gupta being a good teacher she has been rewarded she has been rewarded mrs. gupta being a good teacher she has been rewarded تو اس سنٹینس میں ہم دیکھتے ہیں سی کا کوئی جرورت نہیں ہے یہ superfluous use کر دیا گیا یہاں پر سیدھے ہوگا mrs. gupta being a good teacher has been rewarded کیونکہ اس has been جو ورب ہے اس ورب کا سبجیکٹ تو mrs. gupta ہے ہی تو جب ایک سبجیکٹ یہاں پر available ہو ہی تو پھر سی کی کوئی جرورت نہیں ہے تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں superfluous use superfluous use کا مطلب سنٹینس میں ایسا ورڈ جس کا کوئی جرورت سنٹینس میں نہیں ہو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں superfluous use that's all تو آج ہم نے pronounce کے important points کا explanation کیا اور یدھی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے like کریں subscribe کریں اور اپنے دوستوں کے بیچی سے share کریں thank you